رب قعبہ کی قسم اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک رقوع قبول نہیں ایک قیام قبول نہیں ایک سجدہ قبول نہیں 99 روپے حلال کے ایک روپیہ حرام کا 99 روپے کڑی محنت کے پسینہ بہا کر کمایا ایک روپیہ حرام کا ملا دیا ہے جب تک وہ کپڑا تمہارے جسم پر رہے گا نماز قبول نہیں ہوگی اب نماز کے بعد کہو اللہ مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے اوپر سے آواز آتی ہے وَمَتْعَمُهُ حَرَامُ وَمَشْرَبُهُ حَرَامُ وَمَلْبَسُ حَرَامُ وَغُزْيَ بِالْحَرَامُ اے فرشتوں میرا بندہ دیکھو کیا کیا چیزیں مانگ رہا ہے میں بھی چاہتا ہوں کی دوں لیکن کیسے دوں یہ جو کھا کر آیا وہ حرام کا جو پی کر آیا وہ حرام کا جو پہن کر آیا وہ حرام کا اس کی جسم میں جو کھون دوڑ رہا ہے وہ حرام کا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكُ ہم اپنے بندے کی دعا سنیں تو کہاں سے سنیں 99 روپیز حلال کے محنت کے اور اس کے بعد ایک روپیہ حرام کا جب ایسا کرنے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہماری شادیوں میں ڈی جے اور یہ سب اور اُبَتْنے حلوی مہنڈی سب کرنے کے بعد اور بیڈیو بنانے کے بعد لڑکا اور لڑکی کے اور پھر کہو اللہ شادی میں برکت عطا فرمائے یہ دعا قبول ہوگی مزاق بنا کے رکھ لیا آپ نے دعاوں کا مزاق بنا کے رکھ لیا آپ نے اسلام کی تعلیمات کا جتنا مسلمانوں نے اس دور کے مسلمانوں نے اسلام کا مزاق اڑایا اللہ کی قسم غیر مسلموں نے بھی اتنا اسلام کا مزاق نہیں اڑایا جتنا مسلمانوں نے اسلام کا مذہب لائے جب چاہیں تب کھڑے ہوگا اللہ یہ کر دے اللہ وہ کر دے اللہ وہ کر دے پہلے دیکھ تو اس کی حیثیت کیا ہے پہلے دیکھ تو اللہ کے نبی کے پاس جو آتا تھا آپ اس کے لئے دو اہدایت کی دعا کر دیتے تھے پہلے کچھ نصیتیں کر دیتے تھے جاؤ پہلے ایسے کب ہم کہاں ہیں مذہب بنا لیے مولانا صاحب دعاوں میں یہ آدھ رکھنا ارے ایک دعا ہو مولوی جرجیس تجھے دعاوں میں یاد رکھے کہ اپنے بیٹے کی دین دیکھے اپنی اولاد کا دیکھے اپنے رشتہ داروں کا دیکھے ایک فیشن بنا لیا دعاوں میں یاد رکھنا مولانا دعا کرنا بیارہ لیے تو حرام پہ حرام کھاتا جائے مولوی جرجیس تیرے لیے دعا کرے ارے تو خود حلال روزی کھانا شروع کر اللہ کی قسم اللہ خود کہتا ہے میرے بندے مجھ پر ویسا بھروسہ کر جیسے کرنا چاہیے ہم تجھے ویسے روزی دیں گے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو جب باپس آتی ہے تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے سمندر میں ایک بھی ہیل مچھلی رہتی ہے جو چالیس ٹن گوشت کھاتی ہے چالیس ٹن ایک دن میں اللہ کہتا ہم اب اس مچھلی کو بھوکا نہیں سونے دیتے دو روٹی کھانے والے تو کیوں پریشان ہے ہم تجھے بھوکا نہیں سنائیں گے تو کیوں اس دو روٹی کے لیے کسی کا حق مار رہا ہے تو کیوں اس دو روٹی کے لیے کسی کے پر ظلم کر رہا ہے تو کیوں اس دو روٹی کو کمانے کے لیے ناجائز مال حاصل کر رہا ہے کیوں ایسا کر رہا ہے تو میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے اس دنیا میں تو میں تیرا خیال رکھوں گا میں تو وہ ہوں جو کالے رنگی کالی چوٹی جب کالے پہاڑ پہ چلتی ہے تو میں اس کو بھی رزق دیتا ہوں سمندر کی تاریکی میں کوئی مچھلی بھوکی نہیں سونے دیتا ہوں تو کیوں پریشان ہے تو مجھ پر بھروسہ تو کر ایمان نہیں ہے ہمارے پاس کہاں چلا گیا ہمارا ایمان میں نے بتایا نا ایمان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے اس کو اللہ کی صفح کچھ نہیں دکھائی دیتا نہیں یقین آتا ہے پچاسوں بار سنا ہوگا میرے مو سے بھی سن لو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا دیا پہلا بیٹا اسماعیل حاجرہ کے پیٹ سے حکم ہوتا ہے آئے ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ سنو چاچا بیٹھے ہیں اس کو دیکھو وہ جا رہا ہوتا ہے جانے دو جانے دو ابھی یہ لوگ نکل جاں تو ابھی اچھا ہے لگتا ہے سگر پیشنٹ ہے شاید سنیے سنیے اب لوگ وہ بھی سوچ رہا ہوں گے جب ڈرائیور ہی چلا گیا تو ہم کو جانے میں کیا ہے جب جلسے کا صدر جو ہوتا ہے پریسیڈنٹ وہ ڈرائیور ہوتا ہے جب وہی پورا جلسہ چلاتا ہے جب ڈرائیور ہی چلا گیا تو پیسنجر تو اپنے آپ اتر جائیں گے کہیں ڈھابے پہ جب بس رکتی ہے ڈرائیور اور کنڈکٹر جب چائپ کینے کے لئے اترتے ہیں تو پیسنجر بھی اتر جاتے ہیں میرے بھائیا اس وقت ہم چلا رہے ہیں گاڑی ہمارا خیال رکھو نہ گاڑی بھیڑ جائے گی تو انسانی ضروریات ہو جاتی ہیں لیکن جو کو زیادہ ضرورت لگتے وہ پیشے بیٹھا کریں ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا جاؤ اور بیابان جنگل میں چھوڑ دو میری ماں بہنوں سنو ہم ماں بہنوں کہتے ہیں بہنوں بھائیوں نہیں بہنوں بھائیوں والے اور دوسرے لوگ ہیں تھوڑا سا تو فرق ہونا چاہیے نا ڈیفرینٹ ہونا چاہیے ورنہ لوگ کہیں گے ان میں فرق کیا رہ گیا ہے اور فرق ہے زمین و آسمان کا فرق ہے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا اور وہ اپنی بیوی کو میدان منہ میں چھوڑ دیتے ہیں سوچئے تو سہی جن لوگوں نے حج کیا ہے اس وقت ان کی نظریں اس جگہ پر ہوں گی اور جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ ذرا آؤ میں تمہارے سامنے ایسا نقشہ کھیچوں تو میں بھی لگے کہ ہاں جرجیس صاحب جو نقشہ کھیچ رہے ہیں گویا کہ میں اسی مکہ میں ہوں جس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ کو چھوڑا اس وقت ان کے پاس تھوڑا سا ستتو تھا ایک دن کا یا دو دن کا پانی تھا بس ایسی جگہ پر چھوڑا جاں بڑے بڑے درخت تھے پیڑ تھے ٹریس تھی بہت زیادہ لیکن ان درختوں پر کوئی چڑیا نہیں بیٹی تھی کوئی پرندہ نہیں بیٹا تھا چڑیاں بھی ایسی جگہ پر گھونسلیں بناتی ہیں جہاں آس پاس ان کو پانی ملیائے لیکن وہاں تو آس پاس کئی پانی نہیں اس لیے چڑیوں نے کوئوں نے کبوتروں نے گھونسلیں بھی نہیں بنائے پانی نہیں تھا دور دور تک ٹھنڈا ہو گیا ہو تو دور نہیں تو اب تو آواز صحیح ہو گئی لیکن تھوڑا پیتے رہیں گے تو اچھا کل بھی بہت دور پورا ہمیں علی پردوار نیو علی پردوار کافی دور ہے تو نکلنا بھی ہے تو سنیے میرے بھائیو لیکن ہے بنگالی میں تو ایسی جگہ پر چھوڑا اپنی بیوی کو اب بیوی کو کیا معلوم تھا بیوی کو نہیں معلوم تھا وہ تو سوچ رہے ہیں ہم پر ہسپینٹ کے ساتھ شوہر کے ساتھ جا رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں بتایا کہ ہم تمہیں چھوڑنے جا رہے ہیں واپس آ جائیں گے سرجیکل اسٹرائیک اس کو کہتے ہیں یہ کوئی سرجیکل اسٹرائیک ہے راتی رات میں جب چھوڑ بند کر دیا نوٹ نہیں چلے گا دوہیا کا یہ تو پاگلپن ہے چھوڑ دیا درخت ہیں لیکن چڑییں نہیں ہیں سائیں سائیں بیت رہی ہے جنگل میں اور آج بھی مولانا جرجیس کو رات کے اندھیرے میں مالدہ سے کلیہ چک سے مالدہ جانے میں ڈر لگے گا رات میں دو بجے تین بجے چار پانچ لوگوں چاہیے ہمیں پہنچانے کے لئے لیکن سوچو آج لائٹے ہیں تب موبائل کا زمانہ ہے تب وہاں تو لائٹوں کا زمانہ بھی نہیں ہے اور عبراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ تیل بھی نہیں لے گئے اور ٹارچ تک نہیں ہے کی راستہ دکھا سکے بیابان جنگل میں اسماعیل کو اور حاجرہ کو چھوڑ دیا اللہ کی قسم دس منٹ بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں بیٹھے یہاں چھوڑا چادر بچھائی اور بیوی سے کہا یہاں بیٹھو اور بچے کے پاس رہو جانے لگے حاجرہ نے دیکھا کہ عبراہیم جا رہے ہیں بچے کو اسی زمین کی اوپر پڑا ہوا چھوڑ دیا حاجرہ دھوڑتی ہوئی جاتی ہیں اور اپنے شوہر عبراہیم کا دامن پیچھے سے پکڑتی ہیں آئے عبراہیم کہاں جا رہے ہو عبراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا آگے پھر بڑھ گئے بیوی نے پھر کہا میں آپی سے کہہ رہی ہوں آئے میرے ہسپینٹ کہاں جا رہے ہو کوئی جواب نہیں دیا ہماری عورتیں تو جواب دینے میں بڑی ماہر ہیں ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا جواب خاموشی بھی ہوتا ہے عبراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں جانتے ہیں کہ جواب دیں گے تو تیسرا سوال اٹھے گا اس کا جواب دیں گے تو تیسرا اٹھے گا وقت کی بربادی ہوگی چلے آگے بیوی نے پھر کہا آئے عبراہیم کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ایک بیوی کا جو فرض ہے کیا میں اس کو نبھانے میں ناکام رہی کیا میں نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کیا کیا آپ مجھ سے پریشان ہیں میں نے آپ کو کبھی کسی چیز کا دکھ دیا ہے شاید عبراہیم علیہ السلام کے پاس حاجرہ کے اپنی بیوی کے سوال کا جواب بھی نہیں تھا وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں ظاہر ہے اتنے سوالوں کے بعد بیوی کو گصہ آہی جائے گا وہ دوڑتی ہوئی پھر آگے بڑھیں اور پیچھے سے کرتا کمیز پیچھے سے کھیجھتے ہوئے کہا جا رہے ہو تو جاؤ میں روکوں گی نہیں اتنا تو بتا دو قرآن کے الفاظ دیکھئے ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو اپنے بچے اسماعیل کو کس کس سپرد کر کے جا رہے ہو یہاں جنگل ہے بیابان جنگل درندوں کی آوازیں آ سکتی ہیں خطرناک جانور بھی آ سکتے ہیں یا کوئی قافلہ آ گیا اور میری عزت وہاں برو کو لوٹ لیا ہماری عزت کو تار تار کر دیا تو کل جب آپ آوگے اور میں آپ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہ رہی پھر میں آپ کو کیا جواب دوں گی جا رہے ہو تو جاؤ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو اے گھروں کی چوکھٹوں پر بھروسہ کرنے والو گھروں میں بنائی ہوئی تاک پر بھروسہ کرنے والو اگر بکتیاں چلا کر بزرگوں کی روحوں کو اپنے گھروں میں بلانے والو زمین کی مٹی چومنے اور چاٹنے والو توحید سیکھو بیوی نے کہا من تدرکونا ہمیں کس کے سبرت کر کے جا رہے ہو ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو آواز آتی ہے یہاں ابراہیم نے اپنی بیوی کے سوال کا اس کوئشن کا جواب اس کا انسر دیا اور اس کو ضروری سمجھا ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا لیکن اپنی بیوی کے سوال کا کہ مجھے کس کے سبرت کر کے جا رہے ہو مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو اس کا جواب دیا ہنگلی سے اشارہ کر کے الاللہ آئے میری بیوی میں نے تجھے اور تیرے بچے کو اپنے بچے کو اسماعیل کو اللہ کی سبرت کر دیا ہے اللہ کے حوالے کر دیا ہے اللہ کے حکم سے میں نے یہاں چھوڑ دیا ہے اب اللہ جا حکم دے گا میں جا رہا ہوں کب آؤ گے پتہ نہیں ایک دن بھی لگ سکتا ہے ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے ایک سال بھی لگ سکتا ہے دس سالیں بھی لگ سکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی جواب نہیں کس کے سبرت اس کا جواب دیا اللہ کی بس اب حاجرہ مسکرہ دیتی ہے جانتی تھی ایمان کیا ہے دیکھئے جو خوف تھا کی کشیر نہ کھا جائے جو خوف تھا جنگل میں کوئی آ کر میری عزت و عبرو نہ لوٹ لے جب حاجرہ نے سنا میرے شوہر نے کہا اللہ کے ایمان دیکھئے دامن چھوڑ دیتی ہے طاقت آ جاتی ہے ایمان کی حاجرہ کے اندر اور کیا کہتی ہے اب آپ جائیے اب آپ جائیے جبراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا چلے چلے یار پیچھے مڑ کے دیکھیں گے بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے پیر ہلا رہا ہے کہیں بچے کی محبت میرے دل میں جوش نہ مار جائے کہیں ہم پھر اپنے بچے کے پاس لوڑ کے نہ آ جائے کہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے ایمان قربانیاں مانگتا ہے تم تیجے کی قربانی نہیں دے سکتے ہو نام ہے اکرام الدین نام ہے تجمل نام ہے تفیل احمد نام ہے محمد جرجیس نام ہے محمد فلاں محمد فلاں پوچھو قربانی کیا دی ہے کچھ نہیں لیو اور ہی دوسروں کی نیک کچھ اب جاؤ چھوڑ دیا جب ابراہیم دس خدم آگے پڑ گئے تب بیوی نے کہا آپ میری فکر مت کرنا اس بچے کی فکر مت کرنا آئے ابراہیم اپنے کام میں من لگانا اللہ تمہیں جس کام کے لیے بھیج رہا ہے اس کام کو دل و جان سے کرنا میری فکر مت کرنا میری طرف دماغ مل لگانا اس بچے کے بارے میں مت سوچنا آئے میرے ہسپینٹ آپ نے مجھے اللہ کی سپر کر دیا ہے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں ایزن لا یوزے ہون اللہ ہوا بدا اللہ اب ہم کو ضائع نہیں کرے گا اللہ اب ہم کو برباد نہیں کرے گا کیا توقل تھا کیا بھروسہ تھا کیا بلیف تھا اللہ کی ذات پر اب آپ کو جا جانا ہو جائیے اللہ اب ہم کو ضائع نہیں کرے گا اللہ ہم کو اب برباد نہیں کرے گا اللہ ہم کو اب رسوہ نہیں ہونے دے گا اب آپ اپنا کام من لگا کے کرنا اللہ کا کام من لگا کے کرنا اس میں کوتہ ہی مت ہونے دینا یہاں ہم سوال لیں گے ہم دیکھ لیں گے ایک بیوی نے اپنے شوہر کی ایسے ہمت بنائی اور ان کے کام میں تعاون کیا اور رکاوٹ نہیں بنی دین کیلئے جانے دیا چلے گئے اب جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ دیکھئے اس ایمان کی طاقت کا نتیجہ کیا نکلا ستو ختم ہو گئے پانی ختم ہو گیا حاجرہ کہتی ہے میں تو پیاسی رہ جاؤں گی بچہ کیسے پیاسا رہے گا پانی نہیں ہے سوچتی اس پہاڑی کی اوپر چڑھ کر دیکھوں شاید پہاڑی کے نیچے کوئی بستی کوئی قمیلہ رہتا ہو پانی مل جائے اندر پہاڑی کی اوپر چڑھ جاتی ہے اس پہاڑی کا نام ہے سفا سفا سے جھانک کر دیکھتی ہیں کچھ نہیں ہے کھائی پڑی ہوئی ہے گہری کھائی ہے مروہ کی طرف جا رہی ہے پہاڑی سے اترتی ہے چلتی ہے کہیں تیز چلتی ہے کہیں آہستہ چلتی ہے کہیں سینہ تان کر ایسے چلتی ہے کہیں پھر آہستہ چلتی ہے جہاں جہاں وہ تیز دولی تھی سعودی گورمیٹ نے وہاں گرین لائٹ لگا دی ہے حریبتی یہاں سے تمہیں تیز دولنا ہے اور جہاں ختم ہوتی ہے وہاں آہستہ ہونا ہے پھر جہاں گرین ہے وہاں پھر تیز دولنا ہے لیکن مردوں کے لیے عورتوں کے لیے اپنی نارمل چالیں حاجرہ کہیں تیز دولیں کہیں آہستہ مروہ پہ پہنچ گئیں وہاں جھاک کر دیکھا کھائی پڑی ہے کچھ نہیں لیکن بچے کی پیاس ایسا مائنڈ خراب کر رہی تھی وہ جانتی ہے پہاڑی کے نیچے کچھ نہیں پھر بھی بار بار چکر لگا رہی ہیں پھر صفا پھر مروہ پھر صفا پھر مروہ سات چکر لگاتی ہیں سات چکر پھر آ گئی اپنے بیٹے کے پاس اور کہتی ہے اللہ میں نہیں جانتی جو کر سکتی تھی وہ کر لیا میرے شوہر نے ابراہیم نے مجھے اور اس بچے کو تیر سپرد کیا ہے اے اللہ اگر آج میں ہلاک ہو گئی یہ بچہ ہلاک ہو گیا تو دنیا کو تیرے اوپر سے بھروسہ اڑ جائے گا تیری ذات سے بھروسہ اڑ جائے گا اے اللہ میرا حسنہ میرا شوہر مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے اللہ والوں کی امتحان ہوتے ہیں یہاں اللہ والوں سے لوگ مانگنے چلے جاتے ہیں تصور کرو آپ اللہ والے ایمان کی بھٹی میں تپ رہے ہیں یہاں ہم ایمان کی بھٹی میں تپنا جانتے ہی نہیں ہیں ان تپے ہوئے لوگوں کے پاس مدد کے لئے پہنچ جاتے ہیں ایمان والوں کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنا ہے ہم ان کے نقشے قدم پر چلنے کے بجائے انہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں یہی سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں یہی سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں یہی سے ڈاؤٹس اٹھتے ہیں آئیے چلیے اور دیکھئے منظر میرے شوہر نے مجھے تیرے سپرد اور اس بچے کو تیرے سپرد کیا ہے اللہ میرا بیٹا پیاسا ہے اس کے لئے پانی کا انتظام کر ابھی اس نے اتنا کہا ہی تھا مرد تو مرد چھوڑو میرے بھائیوں اللہ نے عورتوں کی فریاد بھی سنی ہے اگر کسی عورت کے اندر ایمان کی طاقت آ جائے تو اللہ اس کی فریاد بھی سنتا ہے ایمان عورت کے اندر حاجرہ کی دعا رنگ لائی اللہ نے کہ جبریل کیا دیکھ رہے ہو میری بندی کی اگر میں مدد نہیں کروں اسماعیل کو اگر آج میں پانی نہ پلاؤں تو میرے علاوہ کون ہے جو میری بندی کی فریاد سنے گا جاؤ آئے جبریل زمین پر جاؤ جہاں میرا بندہ اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے جہاں اس کے پیروں کی ایڑیاں زمین پر رگڑ کھا رہی ہیں اسی جگہ پر تم اپنا پھر مارو اور میری قدرت کا کرشمہ دیکھو جبریل نے اسی جگہ پھر مارا اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا چشمہ پھوڑ گیا پانی کا حاجرہ نے پانی دیکھا پانی بہرہ آئے حاجرہ اس کو اپنے دامن میں سمیٹنے لگی پانی تھوڑا ہو تو سمٹے وہ تو بہرہ آئے پھر سمیٹتی ہیں پھر سمیٹتی ہیں پانی بہنے لگا اور حاجرہ اپنی ابرانی زبان میں چیخ چیخ کر کہنے لگی پانی کہاں جا رہا ہے پانی کہاں جا رہا ہے پھر سمیٹتی ہیں کہتی ہیں زم زم یہ عبرانی زبان کا شبد ہے اس زمانے میں جو ابراہیم کے زمانے میں چلتی تھی زم 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 رک رک ارے کہاں جا رہا رک رک ٹھہر جا رک جا اسٹاپ رک جا پانی نہیں رک رہا ہے پھر حاجرہ نے اس کی مدیر بان دی جو مٹی تھی کھڑی کرنے لگیں تاکہ پانی کو روک لیں اللہ کے نبی نے ایک ممبر پر خطبہ دیا جمعہ کے دن اور ممبر پر کھڑے ہو کے کہا تھا اللہ حاجرہ پر رحم فرمائے کہ اس نے پانی کی مدیر بان دی اس نے پانی کی ایک دیوار کھڑی کر دی اگر اس نے پانی کی مدیر نہ بان دی ہوتی پانی کی روک تھام نہ کی ہوتی تو وہ پانی اللہ پوری دنیا میں پہنچا دیتا اگر وہ پانی پوری دنیا میں پہنچ جاتا تو اس کی قدر کم ہو جاتی جو پانی آج گنگا کا دیکھ لو بہرہ ہے نا لوگ اس میں لیٹرین بھی کر رہے ہیں پیشاب بھی کر رہے ہیں اور آج گنگا چناؤ کا مدہ بن چکی ہے جو بھی آتا وہ کیا کہتا ہے ہم گنگا صاف کرائیں گے اس کا ملپ گنگا گندی ہے اور جو چیز بہت زیادہ مقدار میں ہو جائے تو اس کی پھر قدر نہیں ہوتی ہے زمزم کی قدر اس لیے ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو آسانی سے نہیں ملتا جو چیز بہت عام ہو جائے پھر اس کی قدر کم ہو جاتی ہے اس لیے حضرت حاجرہ نے اس کی مدہر باندھا دو چیزیں ایک تو عورت کی دعا سنی اللہ نے جو لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورت کی کیا عزت ہے کوئی عزت نہیں ہے عورت پہ سارا ظلم وہ دیکھ لیں کہ اللہ نے عورت کی دعا ساتھویں آسمان پر سنی اور دوسرا یہ پہلو کہ حاجرہ جہاں دوڑی جتنے چکر لگائے حاجرہ نے اللہ تعالی نے اتنے ہی چکر ہر حاجی اور ہر معتمر پر عمرہ کرنے والے پر بھی نافذ کر دیئے اور اتنا ہی نہیں حاجرہ جہاں دوڑی تیز وہاں تمہیں بھی تیز دوڑنا ہے جہاں آہستہ دوڑی وہاں تمہیں بھی آہستہ دوڑنا ہے اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہو سکتی ہے اسلام کے اندر جو ہے کہ جہاں حاجرہ تیز دوڑی اور جہاں آہستہ دوڑی قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسلمان پر یہ فرق کہ جب تک میری بندی کی سنت کو تم زندہ نہیں کرو گے ہم تمہارا حج قبول نہیں کریں گے ایک عورت کے پیروں کے رکھنے کی جگہ کو ایک عورت کے نقش پاک کو ایک عورت کے پیروں کے نشان کو ایک عورت کے پیروں کے قدموں کو جہاں جہاں سے وہ گزری اللہ نے اس کو اپنی عبادت کا ایک پارٹ اللہ نے اس کو اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا دیا اس سے بڑا ایک عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے وہ لوگ ہمیں جواب دیں جو کہتے کہ عورتوں پر اسلام نے ظلم کیا ہے ایک مرد کو چار عورتیں رکھنے کی اجازت ہے لیکن ایک عورت کو چار مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے وہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے یہاں مرد کی لمبی عمر کے لیے عورتوں کو کروا چوت کی پرمیشن ہے ان کی اوپر فرض ہے کیا صرف مرد کی ہی لمبی عمر ہوتے ہیں کیا عورت کی لمبی عمر کے لیے مرد کروا چوت کا روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا ہے آپ کے یہاں صرف عورت ہی مرد کی لمبی عمر کی دعا کر سکتی ہے کروا چوت کا عبرت رکھ کر لیکن مرد عورت کی لمبی عمر کی دعا نہیں کر سکتا ہے کیا مدلہ ہوا مرد جیئے دو سو سال عورت مر جائے پچیس سال میں سوال ہمارے پاس بھی ہیں لیکن نہیں کہہ سکتے ہیں صحیح وقت پر صحیح بات کہنا چاہیے کبھی کبھی صحیح بات صحیح وقت پر نہیں کہی جاتی ہے آپ کہیے دڑتے ہو دڑتے نہیں ہو اسی کا نام مسلحت ہے ورنہ آج یہ زمانہ ہے میرے بھائیو کہ آپ صحیح بھی بولیں گے تو اندر آپ جائیں گے مولانا قلیم الدین کی جو گرفتاری ہوئی ہے کیا گناہ تھا ان کا مجھے بتائیے کیا اس دنیا کی اندر یا اس ملک کی اندر کیا اسلام کی دعوت دینا جرم ہے کیا دھرم کا پرچار کرنا جرم ہے کیا اور کیا اس ملک کے قانون میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی مذہب کوئی بھی دھرم قبول کر سکتا ہے جب ہر آدمی کو اپنے من کے مطابق مذہب کو قبول کرنے کی اجازت ہے تو آپ نے مولانا قلیم الدین کو ارشت کیوں کیا جب جیتیندر نارائن تیاغی ٹیکہ لگا سکتا ہے ہم مسلمانوں کو اس کے دھرم پریورتن پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو اگر کوئی ہندو مسلمان ہو رہا ہے تو آپ کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن معاملہ یہ ہے کی